السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے سو گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پون ساہو ٹرپل سیون کے بارے میں جو کہ یوٹیوب پہ ایک بہت ہی سکسیسفل لوگوں میں شامل ہیں ان کے اس وقت بارہ ملین سے بھی زیادہ فالورز ہیں یوٹیوب پر ان کی سکسیس سٹوری پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ پون ساہو جو ہیں انڈیا کے علاقے راجستان میں پیدا ہوئے انیس سو پانمے میں ان کی جو عمر ہے اس وقت اکتیس سال ہے اور جو ان کی ہائٹ ہے وہ ہے فائیو پوائنٹ نائن انچیز بتاتے ہیں کہ وہ جب اپنے سکول میں پڑھتے تھے تو بہت ہی نلائک سٹوڈنٹ تھے ذرا بھی ان کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور ایک کلاس میں دو دو دفعہ فیل ہو جاتے تھے لیکن پھر ان کے ابو جو ہیں ان کو مار مار کے پڑھاتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ پھر دو سال بعد ایک کلاس میں پاس ہوتے تھے سو گائز ان کو پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے میں نے زندگی میں کامیاب ضرور ہونا ہے لیکن جس طرح کہ ان کے کام تھے تو کامیابی کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا دو ہزار چودہ میں جب انہوں نے جم جوائن کی وہ اس لیے جوائن کی کیونکہ ان کے دوستوں نے کہا کہ یار آپ اتنے سوکے کیوں ہو آپ ذرا بھی جو ہے اپنی صحت پر دھیان نہیں دیتے تو انہوں نے اس چیز کا ارادہ کی ہے کہ اب میں جم کروں گا اور جم کر کے میں باڈی بیلڈر بنوں گا لیکن جب انہوں نے جم جوائن کی تو دو ہزار ستارہ میں اس کے ایک دوست نے کہا کہ بھائی آپ جم تو کرتے ہی ہو آپ کی بوڈی تو اچھی بن رہی ہے تو یار آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کر لو انہوں نے دو ہزار ستارہ میں اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا جس کے بعد دن بہ دن انہوں نے ویڈیو بنا کر لوگوں کا دھیان حاصل کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور بہت جلد جو ہے ان کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہونے لگ گئے اور ان کے ون کیسے زیادہ سبسکرائبرز ہو گئے جیسے ہی ون کیسے زیادہ سبسکرائبرز ہوئے تو ان کی موٹیویشن بھڑ گئی اور انہوں نے سوچا کہ یار اب میں جو ہے یہ ڈیلی ویڈیو بناوں گا اور ڈیلی جو ہے میں اس پہ کام کروں گا گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اس وقت ٹویل پوائنٹ فائیو ملین فالورز ہیں اور جو ہے اس وقت ان کی نیٹ ورث جو ہے وہ پچاس کروڑ روپے ہی ہے ٹھیک ہے پوری دنیا ان کو اس وقت جانتی ہے پون ساہو کے نام سے آپ یوٹیوب پہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں ان کا اکاؤنٹ جس میں ان کے اتنے فالورز ہیں اب ان کی منتھلی انکم جو ہے وہ انڈین روپیز میں دو سے تین کروڑ روپے ہیں اس طرح جب ان کو اتنا پیسہ مل چکا ہے تو وہ غریب لوگوں کا بھی بہت خیال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی مجھے اتنا پیسہ ملے گا تو میں غریب لوگوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کروں گا اب وہ لوگوں کا خیال بھی بہت کرتے ہیں اور چیریٹی میں بھی بہت پیسہ لگاتے ہیں پاون ساہو کا کہنا ہے پاون ساہو نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے گھر میں باتھروم بھی نہیں تھا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں اس وقت 70% لوگوں کے پاس باتھروم بھی نہیں ہے گھروں میں اتنے غریب لوگ ہیں وہاں کے لیکن جو امیر ہیں وہ بہت زیادہ ہی امیر ہیں پاون ساہو نے بہت زیادہ محنت کی جس کا ریوارڈ ان کو آپ ڈیلی مل رہا ہے اور لوگ ان سے بہت زیادہ خوش ہے ان کی فیملی بہت زیادہ خوش ہے تو گئیز اگر آپ بھی زندگی میں محنت کریں جو تو اجہد کریں تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا ہوب کرتا ہوں آپ کے یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں